ایک درم ایک لاکھ سے بڑھ گیا ہے سمجھ نہیں آرہا جو آپ نے فرمایا حق تو یہی ہے کیونکہ آپ نے فرما دیا یہی ہے لیکن بظاہر سمجھ نہیں آرہا کہ ایک بندے نے لاکھ خرچ کیا اور ایک نے فقط میرے حقیق کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا دیکھو جس نے لاکھ خرچ کیا اس کے پاس کئی لاکھ اور موجود ہیں بات کو سمجھنے کوشش کر دی سرکاری مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک لاکھ خرچ کیا ہے اس کے پاس کئی لاکھ اور موجود ہیں اور جس نے ایک درم خرچ کیا ہے اے میرے غلاموں اس کی ٹوٹل جو دولت تھی وہ دو درم ہے اس کی جو جہداد تھی جو اس کے پاس رقم تھی وہ کتنے درم ہیں ٹوٹل فرمایا دو دیرم اور اس نے خرچ کتنا کیا پھر سرکار نے پوچھا دو کا نسب کیا ہوتا ہے آدھا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک ہوتا ہے فرمایا اب تم بتاؤ ایک بندہ اپنے پورے مال سے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور دوسرے بندے نے کتنے سارے اپنے لئے رکھے اور تھوڑے سے اور ادھر تناسب کو دیکھیں آدھا تہائی چتھائی تو اب بتاؤ سواب آدھے والے کو زیادہ ہیں یا دوسرے کو انہوں نے عرض کی عرض سمجھا جا گئی ہے سواب تو آدھے والے کو زیادہ ہیں تو اللہ کریم تو اتنا بڑا غفور رہیم اللہ کریم ہمارے بیش بہا قیمتی تخائف کی طرف نہیں دیکھتا نیت تقوہ طہارت اور کس جگہ سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے صلاة خیر من النوم